جو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چتالیس میل تک ہوا ہی ہوا ہے اس کے بعد پھر قررہ خلا ہے یہ سائنس دان کہتے ہیں اور خلا کا معنی خالی جمیل اشیاء وہ کہتے ہیں اس سے آگے انسان کا جانا آکسیجن سلنڈر کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پھر انسانی ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ ہوا میں بھی نہیں اٹھ سکتا خلا کے بعد وہ کہتے ہیں قررہ زمہری رہے جہاں اتنے تھندک ہے کہ آزاشہ لو جائیں اس کے بعد پھر قررہ نار ہے اور وہاں سے فولاد بھی گزارا جائے تو پگل جائے قررہ نار کے بعد پھر آگے آسمان آتے ہیں پہلا آسمان آتا ہے اور دوسرا تیسرا اس طرح تو آسمان بسیط ہے فلسفہ کہتے ہیں بسیط کی تعریف ہے مالا جزہ لہو جس کی اجزاء نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر ٹوٹ پھٹن ممکن نہیں خرق و التیام ممکن نہیں تو آسمان سے گزرنا کیسے ممکن ہے تو حضور کیسے پرواز کر گئے اس ہوا میں پھر قررہ خلا میں پھر قررہ زمہریر میں پھر قررہ نار میں پھر آسمان کو چیر کے کیسے گزرے اس کے کئی جواب آتے ہیں لیکن سادہ جواب عام فہم وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ماہ حضرت حوہ کے جنت سے زمین پہ تشریف لائے اور یہ تمام الالہامی مذاہب کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں تو جب وہ تشریف لائے تو یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی آئیں جو چیزیں جاتے ہوئے مذاہم ہیں وہ آتے ہوئے بھی تو مذاہم ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام قررہ نار سے کیسے گزرائے قررہ زمہریر سے کیسے گزرائے اور وہ آسمان سے کیسے گزرائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ انہیں قتل نہیں کیا گیا انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو راستے میں قرآن نار بھی آیا ہوگا قرآن زمہریر بھی آیا ہوگا یہ خلاب بھی آئی ہوگی اور آسمان بھی آیا ہوگا وہ کیسے گزر گئے حضرت عدریس علیہ السلام چلے گئے تو وہ کیسے گزر گئے تو جب حضرت عدریس جا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلے کوئی گیا ہے تو پلٹ کے آیا نہیں اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں میرا نبی گیا بھی ہے میرا نبی آیا بھی ہے بلکہ کسی فقیر نے کہا کہ حضور کا جانا تو تاجب کی بات ہے ہی لیکن آنا زیادہ تاجب کی بات ہے اللہ کے نبی جب جنت میں جاتے ہیں تو واپس آنے سے انکار کر دیتے ہیں رب نے کہا کہ تم آئے تھی سیر کے لئے تو واپس نہیں جا رہے ہو تو عرض کی کہ مالک تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا تو کہا تیری امت تو وہاں ہے تو کہا امت نیک عمل کرے گی تو وہ بھی آ جائے گی تو حضرت یونس نے انکار کر دیا کہ میں واپس جانے کا نہیں ہوں لیکن حضور علیہ السلام وہاں گئے دنا فتہ دللہ کی گود میں بیٹھے پلٹے تو پھر امت کے پاس آئے اگر حضور بھی کہہ دیتے جب رب نے کہا تھا بیما و شرفو کا یا احمد پیارے مانگ کیا مانگتا ہے تو حضور کہتے کہ مالک وہاں تو تائف کے بازار ہیں مکہ کی گلیوں میں کھدے ہوئے گڑے اور پھیلے ہوئے کانٹے ہیں تو مجھے یہاں ہی جنت میں ٹھکانا نصیب کر دیا جائے یہی تیرے قرب ناز میں رہوں لیکن محبوب پھر پلٹ کے آئے تو کہا حضور کا جانا کمال تو ہے ہی ہے لیکن حضور کا آنا بھی کمال ہے اس امت کے لئے حضور پھر پلٹ کے واپس آگے تو حضور علیہ السلام ان بلندیوں تک پہنچے ان رفتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا